السلام علیکم آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47, 48 اور 49 کا مطالعہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن اللہ بس تم ہرگز نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو مخلیفہ خلاف کرنے والا وعدی ہی اپنے وعدے کا رسولہ اپنے رسولوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیزن بہت زبردست ہیں ذن تقام انتقام لینے والے ہیں اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے لیکن اصل مقصود مخالفین کو اس بات پر اگاہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے پہلے جتنے بھی وعدے کیے تھے سب پورے کیے تھے وقت آنے پر رسولوں کی مدد کی اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کیا تھا اور آپ سے بھی جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر سے قیامت کے نقشے کو گھینچا ہے کہ اس دن زمین اور آسمان کا نقشہ ہی بدلہ ہوگا پہار روئی کے گالوں کی مانن ار رہے ہوں گے سمندر کا پانی پھوٹ پڑے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی آسمان کی ستارے بکھڑ جائیں گے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تاں کہ وہ انہیں ان کے عامال کا بدلہ دے دے واترول مجرمینہ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومہ اس دن مکررانینہ جھکڑے ہوئے ہوں گے فل اسفات بیڑیوں میں مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک قسم کے مجرمین کو الگ الگ جمع کیا جائے گا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کی گردنوں کے ساتھ ان کو بان دیا جائے گا مجرموں کی حالتی ہے مجرموں کی حالتی ہے